اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی و دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر کے جس کی توفیق سے درسِ قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائیں اللہ کے فضل اور اس کی خاص توفیق سے درسِ قرآن کا یہ ترتیب وار سلسلہ جو الحمد شریف سے شروع ہوا تھا آج تیسرا پارہ جو ہے اللہ کے اس گھر میں مکمل ہو رہا ہے اور تیسرے پارے کی آخری دو آیاتِ مبارکہ کا مفہوم آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا لیکن ان آیات کا ایک تعلق اس سے پہلے والے کلام کے ساتھ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص دینِ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا کسی اور دین کو چاہے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو دین قابلِ قبول ہے جو دین قابلِ تسلیم ہے وہ دینِ اسلام ہی ہے اور جو دینِ اسلام پہ قائم رہے گا اور دینِ اسلام پہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دیندار ہونے کو قبول کرے گا اور دینِ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اگر وہ پیروی کرتا ہے یا کسی اور دین کے پیروکار ہونے کا اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابلِ قبول نہیں ہے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینِ اسلام کا دامن جو ہے وہ عطا کی